اسلام علیکم جی دوستو آج کیسر ڈیمو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے فارمیسی مڈول اور فارمیسی مریجمینت سسٹرم یا میڈیکل سٹور کے جو ہم سارفیر یوز کرتے ہیں تو اس کا ڈیمو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے اور اس میں یہ سیکھیں گے کہ ہمارے جو اس میں بیسک فیچرز ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کی یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا کیا فیچرز ہیں جو ہم اس میں اوٹلائز کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ہمارے سارفیر کا مین آئیکن ہے جس کو ہم بیک آفیس کہتے ہیں تو بیک آفیس میں لاغ ان کرنے کے لئے ہم یہاں پہ آئیڈی ڈالیں گے اور جو بھی پاسوڈ ہوگا ہمارے پاسوڈ ہوں ہم یہاں پہ لاغ ان کرتے ہیں تو یہ ہمارا بیک آفیس لاغ ان ہو چک ہے یہ ابھی اسٹارٹنگ میں جو ہی ہم یہ بیک آف رائیکن کرتے ہیں تو سب سر پھل ہمیں بیک اپ کا پوچھ نیا کیسے پھلے ہیں بیک آپ حال میں نے بیک اپ نہیں دینا تو سرسری طور پر میں کچھ فیچر جو ہے میں وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں کافی ڈیٹریل سے تو فیر نہیں جاتی کیونکہ پہ ایک لمبی چوڑی ویڈیو بن جائے گی تو یہ ہمارے ہے فائل آئٹمز کے لیے جتنے بھی پرادک ہمارے پاس آتے ہیں اس کو ریجسٹر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں پہلے وہ فائل کو اس پرادک کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہاں پہ جب ڈیفائن ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم بارکوڈ سکین کرتے ہیں اس کا اگر اس کو بارکوڈ نہیں ہی تو میں ملک کچھ بھی بارکوڈ ہم اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا ڈسکرپشن آتا ہے جو بھی پرادک ہوگا اس کا ڈسکرپشن یہاں پہ آئے گی یہاں پہ نیچے کٹیگری ہے تو یہ پرادک جس کٹیگری کا ہوگا یہاں پہ ہم صرف کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میڈیسنز دے تو ہم نے میڈیسنز کیا اگر یہ گروسری کارڈم ہے تو گروسری یہاں پہ سلک کریں گے اگر سرجیکل پرادک ہے تو سرجیکل آئے گا یہاں پہ نیچے پھر ہماری سپلائر یا وینڈر کا نام ہوگا کہ یہ پرادک ہمیں جو مندد دے رہا ہے تو اس کو ہم سلک کرتے ہیں یہاں پہ سیرا سیرا ہم کاؤس پرائس اور سیل پرائس ڈالتے ہیں اور انٹر دبا کے یہ اٹومیٹکلی ہمارا فرادک سے ہو جاتا ہے یہ کافی فرنڈلی ہے اور سافر یوزر فرنڈلی ہے اور بہت ہی ایزی ہے کیونکہ ہمارے سارے جتنی بھی سیگمنٹ سے وہ سارے انٹر کے اوپر جاتے ہیں کیسے اور بٹن کو یا شارکٹ کی دبانے کو یا ماوس کو ہاتھ لگانے کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ انٹر دباتے جائے تو انٹ تک یہ اٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا اگر یہ ہمارا کٹیگری کا سیکشن ہے یہاں پہ ہم کٹیگریز بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بھی فلحال میڈیسنز اور سرجکل ہمارے پاس دو کٹیگریز بنی ہیں مزید ہم بنانا چاہے تو یہاں سے ہم بنا سکتے ہیں یہاں سے ہم سپلائر ڈیفائن کرتے ہیں جتنی بھی سپلائر ہمارے پاس یہ اوینڈوز آتے ہیں ہم مال دے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پہ فروفائل بناتے ہیں تو یہ چیزیں بکعی نیچے جیتنے بھی ہے یہ آپشنل ہیں ان کو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں صرف یہ دو چیزیں جو اوپر سیریل نمبر ہے خوڑ اس کا اور سپلائر نیم یہ منڈیٹری ہے باقی آپ کی مرضی اگر آپ فیل کرنا چاہے تو ویڈن گوڈ اچھی بات ہے فیچر میں آپ کا کام آئے گا انفارمیشن کافی ساری ہوتی اس میں اور ان کو اگر آپ سکیپ کرنا چاہے تو بے شخص سکیپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہے پرچیز اب جتنے بھی ہمارے پاس وینڈرز کی طرف سے سپلائی آتی ہے جس کو ہم انوینٹری کہتے ہیں تو انوینٹری ہم یہاں سے بناتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی ایزی بہت ہی آسان ہے سارے فینگر ٹپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ چلے ایک انوینٹری ہم بناتے ہیں ہم پہلے سپلائر بتاتے ہیں کہ کس سپلائر کا مال آیا یہ آگے سپلائر اب یہاں سے باری باری آ تو ہم اس پروڈک کو سکین کریں گے ٹھیک ہے یا اس کا کوڈ لکھیں گے یا اس کو مینولی سے ہم سرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب مثال کہ یہ ایک پروڈک ہے دیکھیں میں نے انٹر دبائی آٹومیٹکلی آگے کاسٹ کے اوپر اگر کاسٹ پرانی وہی ہے ٹویل ف تو اس کو ایز ایز رہنے دے اگر چھینج ہوئی ہے جب سپوز میں آگے جاتے جائیں یہاں پہ ہمارے پاس سیل پائسے کتنے کا سیل کریں گے ہم کریں گے سی سیل بیس روپے گا یہاں پہ بیش نمبر اگر اس کا آپ مینٹین کرنا چاہیں تو یہاں پہ بیش نمبر بھی دے سکیں یہ بیش نمبر آگیا یہاں پہ ہم ایکسپائر ڈالتے ہیں کہ جی یہ پروڈک کبھی ایکسپائر ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی دس آٹھ دس ڈوزار پائس بس جسٹ انتر وائے میں ڈالتے ہیں اور دیکھیں یہ پروڈک ایڈ ہوگئی اب دوسری پروڈک پہ جاتے ہیں یہ کہ ہمینے پرائس ہوئی ہے چاس پانٹٹی اینٹر 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 بیش نمبر ہوئی ہے چینج ہوگیا دوہزار تیس دوسری پروڈک ہوئی ہے تیسری پروڈک ایڈ کرتا ہوں پرائس ہوئی پانٹٹی دس اینٹر 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 ٹھیک ہے جی چوٹی پروڈک جتنے میں اس کے بل میں پروڈک ہوں گا سارے اس طرح انٹر کریں دیکھیں میں صرف انٹر دباتا جاتا ہوں جو آٹومیٹکلی آگے جاتا جاتا ہے مطلب کسی اور بٹن کو ہاتھ لگانے کی یا اس کو پوش کرنے کی کوئی نہیں بس صرف ہم نے فیل کرنا ہوتا ہے وہ فیلڈ جو اس کا کانسرن فیلڈ ہوتا ہے اور آگے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اس کو آہ انٹر دباتے تو آٹومیٹکلی آگے کی طرف جاتا ہے اب دیکھیں یہ بل ہمارا ایک ایڈ ہوگا ہے جس میں ہم نے پانچ آئٹم ایڈ کی ہماری اس بل میں اس انوائز میں پانچ آئٹم تھے پانچ پروڈک تھی اور اس کا ٹوٹل جو کاسٹ ہمارے پاس بنی وہ ہے نوزار تینسو روپیہ ٹھیک ہے جی ابھی تک ہمارے پاس چانسز ہے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی کتائی ہوئی ہے کوئی پروڈک غلط انٹر ہوئی ہے یا کوئی کیمی بیشی ہوئی کوانٹی میں تو ہم چینج کر سکتے ہیں جب ہم اس کو وریفائی کر دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے انٹری ہمارے ٹھیک ہوئی ہے تو جس ہم نے یہاں پہ پوسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہوتا ہے تو ہماری انوائز پوسٹ ہو جاتی ہے تو یہ تو ہے ہمارا انوائز یا سوری ہے پرچیز انوائز یا جیرم یا ڈیبٹ نوٹ بنانے کا طریقہ یہ پھر پرچیز ڈیٹرن ہے سیم ایز ایز وہی طریقہ ہے جو ہم نے پہلے ابھی پرچیز میں کیا صرف ہوتا یہ کہ یہ سٹاک آپ کا لیس ہو جاتا ہے ونٹر کی طرف چلا جاتا ہے مثال ادو پر کوئی پروڈکس ایکسپائر ہو گئی آپ کی یا کوئی ڈیمج ہو جاتی ہے پروڈکس تو پھر ہم یہاں سے اس کی ایک لیسٹ بناتے ہیں جس طرح کیا بھی ہم نے بنائی اس ایز وہی طریقہ ہے لیکن اس میں انوائی پلس ہوتی ہے اس میں انوائی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے چلی جاتی ہے ونڈر کی طرف باقی یہاں پہ یہ بارکوڈ کا نظام ہے ہمارا مطلب بھی کچھ پروڈک ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم بارکوڈ بنانا چاہیں اپنے سسٹم کے ترور تو یہاں سے ہم بارکوڈ اس کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پرائیس چیکیں ٹھیک ہے پرائیس بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ جی کسی پروڈک کے ہم پرائیس دیکھنے چاہیں کسٹم کے لیے یہ دیکھیں جس میں نے کوڈ لکھ دیا ہے ہم پہ یہاں پہ اس پروڈک کو سکین کریں یا یہاں پہ اس کا جس نام لکھیں جو دیکھا تو میں دیکھ لیا آپ کے پاس آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس قوانٹی بھی شو ہو رہی ہے اور اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت بھی ہمیں شو ہو جاتی ہے اب ہم جاتے سیل منیو کی طرف ہوں جہاں پہ ہم کیشئر کی جو آئی ڈی ہوگی وہ لگن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم پاس وڈ لگائیں گے پھر جو شپڈ ہو گیا شپڈ لگائیں گے تو انٹر کے بٹن ہم نے جس ڈبانا ہے تو اٹومیٹکلی یہ ہمارا جو سافر ہوگا وہ ہمارے پوائنٹ اپ سیل سکرین پہ لگن ہو جائے گا یہ ہمارا پوائنٹ اپ سیل کا سکرین ہے بہت ایزی بہت ہی آسان ہے ہم نے کیا کرنے کے یا تو اس پراؤڈکک کا نام لکھنا یہاں پہ ٹھیک ہے یا اگر نام نہیں لکھنا پوری لسٹ دیکھنا چاہے تو جس ڈبائیں انٹر کرتے ہیں تو دیکھیں کہ پورا ایک لسٹ آپ کے سامنے شو ہو جاتی ہے اگر میں نے کیا کریں ہی ڈیلین اس کو انٹر کرنا ہے یہ انٹر ہو گیا ٹھیک ہے جی؟ دوسرا پراؤڈک انٹر کرنے ہی میں نے کوڈ دبھایا آتومیٹکلی انٹر ہو گیا جیسے پروڈک میں نے انٹر کرنا ہے کوڈ دبایا انٹر ہو گیا ٹھیک ہے جی صرف کوڈ لکھیں انٹر کرے یا سکین کرے اٹومیٹکلی انٹر ہو گا سکین سے خود بہ خود انٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم نام لکھتے ہیں تو نام سے بھی آپ کر سکتے ہیں اب مسائط پر یہ ایک سیر اپ ہے جس کو میں انٹر کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں جو ہی میں انٹر دباتا ہوں اٹومیٹکلی آتا ہے پیمنٹ پہ ٹھیک ہے آپ کو ماؤس کو ہاتھ لگانا ضرورت نہیں ہے جس ہم نے یہاں پہ پیمنٹ ڈالنی ہے کتنی پیمنٹ ہوئی ہے ہمیں کسٹمر کی طرف سے ہمارے پاس کسٹمر نے پیمنٹ کی ہزار روپے بل بنائی چھارہ ہزار انٹر روپے کچھ پیسے ٹھیک ہے یہ میں نے جو ہی انٹر کیا یہاں پہ تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ابھی اس بل کو میں سیف کرتا ہوں ہمارے پاس ابھی پرنٹر نہیں لگا ہوا ورنہ یہ اٹومیٹکلی پرنٹ ہو جاتا ہے تو اس بل کو میں یہاں پہ سیف کرتا ہوں فارمیسی کے نام سے فارمیسی کے بل ایک آلڑی ہے فارمیسی ون میں لکھ دیا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس چینج ہو رہی ہے کہ ہم نے کسٹمر کو چینج کتنی واپس کرنی ہے تو یہ ہے پانچ سو تیس روپیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم بل میں بھی چیک کرتے ہیں تو بل کے اوپر بھی ہمارے پاس کیا ہوگا کہ وہ منشن ہوگا کہ ہم نے کتنی پیسے واپس کرنی ہے یہ ہمارا بل بنا بھی تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسان ہی ہو تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس وہ پرادکٹ آگئی جو ہم نے بل میں انٹر کی تھی ٹھیک ہے یہ ٹوٹل ہمارے پاس بل کے امونٹ بنتی ہے یہ کسٹمر کی طرف سے کیش کی پیمنٹ ہو تو کیش یہاں پہ آٹومیٹک لکھا آئے گا اگر یہ کارڈ کے تو اس نے پیمنٹ کی تو کارڈ کے یہاں پہ منشن ہوگا اگر وہ کریڈ پہ لے رہا ہے تو یہاں پہ کریڈ منشن ہوگا ہزار روپے پیمنٹ آئی ہمارے پاس کیش کی صورت میں چینج ہم نے واپس کرنا یہ پانسو تیس روپے تو یہ ہے ہمارا ساپٹیر فارمیسی کے لیے جو بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے اور فرینلی اب ایک بل میں اور بناتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اب ہم شروع کرتے دوسرا بل ٹھیک ہے جی دیکھیں میں کتنی سپیڈی کام کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً کوئی نو پروڈک میں نے اٹھ کیا ٹوٹل میں نے خواست دو سے پانسے چھین سکنڈ میرے لگ گیا اس بل بنانے میں ٹھیک ہے یہ اتنا ہی ایزی سافیر ہمارا اور بہت ہی ایزی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بہت ہی ایزی طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں یہ بل میں نے بنائے اس کو میں نے سیو کیا یہ ہمارا دوسرا بل بھی بن گیا یہ دیکھیں نو پروڈک اس میں آگئے یہ سولہ سو چین روپے اس کا بل بنا تھا دوہزار پیمنٹ آئی تو تین سو چورانوے روپیہ سوری تریانوے روپیہ ہم نے واپس کرنے کسٹمر کو اب ہم جاتے ہیں ڈیری سیل رپورٹ پہ ہم چک کرتے کہ آج کی ہماری سیل کتنی ہوگی ہے جسٹ ہم ڈیری سیل رپورٹ پہ آنا ہے اس بٹن پہ کلک کرنا ہے تو آج کے دن میں جتنی بھی سیل ہوئی ہوگی ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو جائے تو یہ ہے ہمارا اس کا فارمیسی کا موڈول فارمیسی منیجمنٹ سسٹم جو ہم بہت ہی ازی طریقے سے بہت آسان طریقے سے یوز کر سکتے ہیں امید ہی انشاءاللہ کہ سمجھا گئی ہوگی پھر بھی کوئی قیریہ ہو تو ہم سے رابطہ ڈائریکلی کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر پہ ہمارے ورسل نمبر پہ تینکیو جیسی اللہ